اسلام علیکم ویلکم جی ایف ایکس منٹور میں آپ کا ٹیچر عمران اور آج پھر ٹیکس کے اوپر بات کریں گے پچھلی کلاس میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ رولنگ ٹیکس کس طرح سے بنے گا آج ہم نے دیکھنا ہے کراولنگ والا یعنی کہ جو نیوز چینلز پر آپ نے دیکھا ہوگا نیچے کراول کرتا ہوا ٹیکس چل رہا ہوتا ہے وہ کس طرح سے بنے گا لیکن پریمیر پرو سی سی ٹو تاؤزن ایٹین نائنٹین کا مجھے نہیں پتا لیکن ایٹین میں کراولنگ والا آپشن موجود نہیں ہے اور اس کے لیے ہم یوز کریں گے لیگیسی ٹائٹل سو لیگیسی ٹائٹل وہ تھا جو کہ پہلے سی 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 سیکس تک میں تھا آئی ٹھنک اور وہ اس کے اندر پورا ایک پینل کھل جاتا تھا اور اس کے اندر ہم اپنے ٹائٹلز وغیرہ بناتے تھے اور اسی کے اندر آپشن تھا ہمارے پاس رولنگ کا بھی کراولنگ کا بھی اگر آپ سی سیکس وغیرہ یوز کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو ابھی بھی وہی والا آپشن ملے گا اور کس طرح سے یوز کریں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آرائیڈ ویلکم بیک سو اگین یہ ہماری پھر سے وہی والی ویڈیو ہے اور اس بار میں یہاں پر جو ہے ایک جس طرح سے نیوز ٹکر چل رہا ہوتا ہے صحیح وہ چیز کرنا چاہ رہا ہوں بیٹ بیفور دیٹ آہ لیٹس میک آہ باکس سو میں یہاں جا رہا ہوں اور یہاں سے میں سمپلی ایک ریکٹینگل ٹول لے رہا ہوں اور یہاں پر ایک باکس بنا کے رکھ دیتے ہیں تاکہ اس کے اندر ہم اپنا ٹیکسٹ چلا رہے ہوں گے سو میں نے یہاں پر یہ ایک سمپل سا باکس بنا دیا چاہیں تو اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیں اور ایجز سے دونوں طرف باہر نکال لیں اوکے سو یہ چیز میں نے یہاں پر یہ ٹیکسٹ کا ٹیکسٹ کے لیے بیک گراؤنڈ ایک طرح سے بنایا ہے اس کا کلر چینج کرنا ہے اوپویسلی ایف ایکس کنٹرول میں چلیں اور یہاں سے آپ اس کا فیل کلر چینج کرنا ہے لیٹسے میں یہی والا ریڈ لینا چاہ رہا ہوں تو بیتے ہوئے آپ یہاں کے وجہے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ یہاں پر آ چکے ہو تو یہ آپ کے پاس آئی ڈرو پر آ رہا ہوتا ہے یہاں سے بھی آپ کلر پک کر سکتے ہیں صحیح اس کو میں نے اوکے کیا یہ ہمارا ریڈ کلر آ گیا اب اگر آپ اس پر سٹروک دینا چاہ رہے ہیں سٹروک دی دیں کتنا سٹروک دینا چاہ رہے ہیں وہ دے دیں یہ ایک اچھا باکس ہمارا بن گیا اور اب اس کے اوپر میں ٹیکسٹ لکھنا چاہ رہا ہوں بات یاد رکھی کہ پلیز ٹیکسٹ آپ خود ٹائپ مت کیجئے گا اور یہ کس طرح سے کرنا ہے یہ بھی ایک اور مسئلہ ہے کہ ہم ڈائریکٹلی یہاں اس ٹول سے اب ٹائپ نہیں کریں گے انسٹیڈ ہم پہلے جو سی ایس سکس میں ہمارے پاس یہ آپشن ہوتا تھا کہ رائٹ کلک ہم یہی پہ کرتے تھے رائٹ کلک اور نیو آئٹم میں جا کے دیکھے گا آپ کے پاس ٹائٹل آ رہا ہوگا جو کہ یہاں پر موجود نہیں ہے اب وہ کہاں پر موجود ہے سی ایس سکس کے بعد یعنی کہ سی سی ٹو تھاؤزن ایٹین میں یہ آپ کے پاس فائل اور یہاں سے نیو اور نیو میں جا کر کے لیگسی ٹائٹل یہ آپ کے پاس دیا ہوا ہے اور جیسے آپ اس پہ کلک کروگے ایک پورا انٹرفیس آپ کے سامنے کھلنا شروع ہو جائے گا پہلے تو یہ کچھ ٹائم بیس وغیرہ پوچھ رہا ہے اس کو بس اوکے کر لیں اور یہ آپ کے پاس ایک پورا انٹرفیس آ گیا جس میں آپ کو سب کچھ نظر آ رہا ہے آپ چاہیں تو اس ونڈو کو پڑھا کر لیں تاکہ آپ کو کلیرلی نظر آئے اور اگر آپ دیکھیں اس پہ لیفٹ سائیڈ وغیرہ پہ سارے ڈروائنگ ٹولز بھی دیئے ہوئے ہیں تو یہ سی ایس سکس وغیرہ میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں آپ اپنے پات کے اوپر بھی ٹیکس ڈال سکتے تھے ابھی میں اس کے اوپر فوکس نہیں کر رہا ہوں میں صرف آپ لوگوں کو ایک سمپل سا کرولنگ ٹیکسٹ بتانا چاہ رہا ہوں اوکے سو اب یہاں پر ٹیکسٹ ڈالنے کے لیے میں آپ کو سجیسٹ نہیں کروں گا کہ آپ یہاں پر خود سے ٹائپ کریں بہتر یہ کہ آپ کسی ورڈ پروسیسر میں لائک ایم ایس ورڈ یا ورڈ پیڈ یا ایوین انٹرنیٹ سے کابی کر لیں پہلے اگر آپ خود سے ٹائپ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں سجیسٹ کروں گا کسی ورڈ پروسیسر میں ٹائپ کریں بکرز یہاں پر جب آپ ٹائپ کر رہے ہوں گے سو آپ کا ایک وقت آئے گا کہ آپ کو کچھ دیکھ نہیں رہا ہوگا سو یہ آپ کا سکرین سے باہر نکل گیا اور اب آپ بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ آپ نے کیا ٹائپ کیا سو زیادہ بہتر ہے کہ اس پر آپ ایس طرح سے ٹائپ نہ کریں صحیح انسٹرٹ آپ کیا کریں گے کہ اس کو میں ٹیلیٹ کر رہا ہوں لیٹس کو اور برنگ سم نیوز جیسے ہی میں ہوں دو ورش پہ آپ کہیں سے بھی کچھ بھی ٹیکسٹ اٹھا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پریکٹس کے لیے اور یہ جیسے ایک چھوٹی سی نیوز ہے یہ میں نے اتنا ٹیکسٹ کوپی کیا اور واپس آجائیں اپنے پریمیر پہ اور ٹائپ ٹول لے اور کلک کریں اس جگہ اور پیسٹ اور اگر آپ مجھے فونٹ چینج کرنے فونٹ چینج کرنے کے لیے یہاں پر آپ کے پاس فونٹ نیمز آ رہے ہیں میں پھر سے یہاں سے اپنا فیوچر لے رہا ہوں اور کنڈنس کی جگہ بک یا نارمل ای ٹھیک ریگلر یہ اور فونٹ سائز یہاں سے میں چھوٹا کر رہا ہوں اور لائک دیس ٹھیک ہو گیا اس کو اٹھا کر کے تھوڑا سا نیچے لے کر آ جائیں that's it so اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ یہاں اس ٹائٹل میں اوپر دیکھیں آپ کے پاس نیو ٹائٹل بیسٹ آن کرنٹ ٹائٹل اور ایک آپ کے پاس یہ کچھ ڈاٹس والا آئیکن دیا ہوا ہے اس پہ اگر آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک رول کرال کے آپشنز آ جائیں گے so یہ ہے still یہ ہے رول and then پھر کرال لیفٹ and کرال رائٹ obviously ہمیں کرال لیفٹ لینا ہے مطلب رائٹ سے لیفٹ کی طرف ٹیکسٹ جاتا ہوا ہمیں چاہیے ٹھیک ہے start of screen اگر آپ چاہ رہے ہیں کر دیں and end of screen ٹھیک ہے یہ دو میں نے کر دیا اس کو اوکے کریں and that's it ہو چکا ہے اب اس کو آپ چیک کس رہ سے کر سکتے ہیں نیچے دیکھیں آپ کے پاس ایک سکرال بار آ رہا آپ اس کے یہاں سے آپ بند کر دیں اور یہ آپ کے پاس یہاں پر موجود ہے آپ کے project window میں آپ چاہے تو اس کا نام رکھتے ہیں so یہ ہمارا crawling text ہے ٹیک and let's say یہ جو graphic ہے اس کے اوپر ہمیں ایک اور layer چاہیے اچھا ایک اور مزیگی بات premiere میں آپ کے پاس video 1 video 2 video 3 بس اس کے علاوہ تو موجود نہیں ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ drag کرو اور اس کو یہاں اوپر رکھو خود ہی ایک new track بنا کے دے دے گا آپ کو so اب اگر آپ چیک کریں اس کو بہت فاسٹ جا رہا ہے صحیح so yes ہمیں اس کو سلو کرنا ہے تو میں نے ایک تو اپنا بیگراؤن تھوڑا سا بڑا کیا یہاں سے یہ بلکل سٹارٹنگ سے آ جائے گا اور سلو کرنا ہے کیونکہ دیکھیں ٹیکسٹ زیادہ ہے صحیح اور اتنی فاسٹ ہی چلتا رہے گا اگر آپ سلو کرنا ہے تو اس کی ڈیوریشن بڑھانی ہوگی ہم نے ویڈیو ایسے بہت چھوٹی سی رکھی تھی بٹ سی دس اب یہ بہت سلو جا رہا ہے جا رہا جیسے فور اگر مجھے لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا کہ یہ تھوڑا اوپر کی طرف ہے تھوڑا سا نیچے کی طرف ہونے چاہیے سو آپ یہ کر سکتے ہو کہ یہ پر اس کو ڈبل کلک کر لوں آپ کے پاس پھر س وہ ہی پینل آج جائے گا پکڑ اس کو تھوڑا سا نیچے لیا آو اگلی کلاس ٹیک سکتے رکھنا چاہوں گا جس کے اندر آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں جو یہ لیگیسی باکس تھا پورا لیگیسی ٹیکسٹ والا لیگیسی ٹائٹل والا جو پورا انٹر فیس تھا اس کو سمجھانے اس میں کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگ کو کافی ہیلپ فول رہیں گی اگر پسند آئیے تو پلیز لائک کریں اور اگر سبسکرائب نہیں کیا موسیقی